موسیقی میں نے بڑی زبردست سی فجی براؤنی کی ریسپی آپ کے لئے لائی ہوں بہت آسان ہے مایکروویو میں بنتی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بہت کم چیزوں کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے تو آئیے بنانا سٹارٹ کریں سب سے پہلے پلیز درودے پاک پڑیے فجی براؤنی بنانے کے لئے میں نے ایک شیشے کا بول لے لیا اور ایک چلنی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے پونے کاپ یعنی کے 3x4 کاپ میدہ لے لیا اور اس کو سفٹ کر لیا یعنی کہ چھان لیا اچھے طریقے سے سفٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد کوکو پورڈر آدھا کپ یہ ساری چیزیں آپ نے میرنگ کپ سے ناپ کے لینی ہے یہ بہت ضروری ہے اور کوکو پورڈر کو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے بیکنگ میں جب بھی یوز کریں چھان کے کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ائر بابلز نکل جاتے ہیں اور چیز بہت اچھی بنتی ہے اس طرح سے یہ میں نے سارا کوکو پورڈر چھلنی میں چھان لیا اب اس کے اندر میں جالوں گی بیکنگ پورڈر ہاف ٹی سپون ادھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پورڈر ایک چتھائی ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب یہ سارے ڈرائی انگیجنٹ میں نے چھان لیا ہے اور ان کو اب اچھی طریقے سے ویسک سے مکس کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اب ایک دوسرے پول میں میں نے پگلا ہوا مکھن آدھا کپ لے لیا تھا اور اس کے اندر دو چمچ تیل کے بھی شامل کر لیں کوکنگ آئل کے اس کو اس کے اندر ڈال دیا اس کے بعد چینی پیسی ہوئی گھر کی عام چینی پیس لیں ایک کپ وہ اس کے اندر شامل کر دی دو عدد انڈے جو روم ٹیمپریچر پہ تھے زیادہ ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے وہ اس میں شامل کر لیے بنیلا ایسینس ایک ٹی سپون یہ ڈال دیا اب ان سب کو اچھے طریقے سے ویسکی ہیلپ سے مکس کر لیں بیٹ کر لیں آپ کو بیٹر کی بھی ضرورت نہیں اس ریسیپی کے لیے بہت آسان اور جلدی بن جاتی ہے اب ڈرائی انگیڈن والا جو مکسچر تھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے ہوئے مکس کرتے جائیں گے سارے کا سارا فورن نہیں ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے تین سٹیپ میں اس کو شامل کرنا ہے اور مکس کرتے جاننا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لامس نہیں بنتے گھٹلیاں نہیں بنتی اور آپ کا ایک سمودی سا مکسچر بان جاتا ہے اب یہ سارا مکسچر میں نے اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا شامل کر کے مکس کر لیا ہے چار سے پانچ منٹ میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کے اندر میں نے کوکنگ چوکلیٹ تھی اس کو میں نے چورا چورا اس طرح کر لیا ہے یہ آپشنل ہے اگر نہ ہو تو بے شکس کیپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ہونے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چوکلیٹ کا یہ ہاف میں نے بیٹر میں شامل کر دیا اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر لیں اور ہاف جو ہے وہ ہم بعد میں اوپر سے سپرنگل کریں گے خوش یمی سی چوکلیٹی سی یہ ڈیش بنتی ہے اور آپ کی ساری کریونگ کھانے کی میٹھا کھانے کی پوری ہو جاتی ہے اس سے بنتی بھی جھٹ پٹ ہے اب میں نے ایک مایکرو ویف سیف ڈیش لے لی شیشے کی اس کے اندر میں نے آئل لگا کے اس طرح بٹر پیپر یا پاشمنٹ پیپر لگا لیا اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل لگا کے پھلا دیا اب یہ سارا بیٹر اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کے اچھے طریقے سے لیول کر لیں گے سپیچولا کی مدد اس کو لیول ہم نے کر لیا اچھے طریقے سے تھوڑا سا ٹیپ کریں گے یہاں پہ اس کے بعد باقی بچی ہوئی کوکنگ چاکلیٹ اس کے اوپر سپریکل کر لیں گے اب اس کو فوری طور پہ ہم نے مائکروویو کرنا ہے اس کو رکھنا نہیں ہے مائکروویو کو پری ہیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اس میں ڈال کے اس کو فائیو منٹ تک مائکروویو کرنا ہے اور دو دو منٹ بار اس کو چیک کر لیں ہریک مائکروویو کی پاور الگ ہوتی ہے تو یہ اس طرح ٹوٹ پک انسٹ کر کے سینٹر سے دیکھیں گے ڈال کے کہ اگر وہ ڈرائے آتی ہے اس کا مطلب ہے یہ کوک ہو چکی ہے تو فائیو منٹ میں یہ میری کوک ہو چکی ہے اب اس کو نکال کے تھوڑی در باہر رکھ کے ٹھنڈا کریں گے داس منٹ تک ٹھنڈا کرنا بہت ضروری ہے ونہ یہ ٹوٹ سکتی ہے اب یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے اب اس کے پیسیز کریں گے اپنی مرضی کے چھوٹے بڑے جس طرح کہ آپ کو پسند ہو ویسے پیسیز کر لیں تھوڑی سی یہ کیک سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے فجی پرونی اور ٹیسٹ اس کا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پیس نکال کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑی سی یہ ڈینس ہوتی ہے کیک کی طرح فلفی نہیں ہوتی بہت مزیدار سی فجی برونی تیار ہے گھر پہ بنائیں کمنٹس میں مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند آئے سبسکرائب کرنا مت بولیں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ